آدھا آج کچھ بات کریں جورڈن کی جو ہمارے پاکستانی مسلمانوں کا بلکل پرانا دوست سمجھا جاتا ہے وہ پڑے کلوز تعلق آتے ہیں پاکستان کی ائر فورس بھی وہاں سٹیشن تھی اور پاکستان کے مشہور جنرل زیاء الحق وہ ان کی ٹریننگ بھی وہیں ہوئی تھی بریگیڈر کہلاتے تھے بیس ہزار فلسطینیوں کو اس شخص نے مارا اس کو زیاء الحق نہیں کہا جاتا ہے فلسطینیوں میں اس کو زائے الحق کہنے یہ ایمان کی ایکسٹرہ جو عربی ورد ہے ان کی لئے جو عربی ورد ہے ان کی لئے سچے ہوتے holوہ بیٹری آئی تھی کیا ہوتا ہے ان کی لئے ان کیلے مٹا ہے جیدا ہوتا ہے جیزائی ہے جیادر کے قصطاتان کی ہوتا ہے جیادر کے قصف کہ حق کی بمکٹری appele عمل کی بنسول کیا قصط ستبال شیل جیادر ایک یادر پرنسس کی آپس میں لڑائی ہے کہ کون بنے گا بادشاہ یعنی یہ لوگ ابھی بارویں صدی سے نکلے نہیں ہیں یہ ابھی بادشاہ سلامات اور ان چکروں میں پھنسے رہتے ہیں یہ اکیسویں صدی ہے میں نے ان کو ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ یہ ڈیجٹ چینج کر دیجئے بارہ سے اس کو اکیس کر دیئے شہد اکل آ جائے کیونکہ شہزادے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کون بنے گا لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں شاید پتا نہ ہو یہ جوڑ جو ہے یہ دریا کا نام تھا یہ ملک نہیں تھا لبنان بھی جیسے پہاڑ کا نام ملک کا نہیں ہے یہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد عربوں سے ترکوں کے پیچھے حملہ کرا کے انہیں جو اس وقت کی خلافت تھی اس کو پلٹا گیا تو توفے میں انگریز نے ایک ملک بنایا ہے جس کا نام رکھا ٹرانس جورڈن ٹرانس جورڈن بعد میں ہو گیا جورڈن اب وہاں تو رہتے تھے وہی فلسطینی یا کچھ ڈیزرٹ میں ٹرائبزم تھے تو انہیں کہا اب اس کا کیا کیا جائے تو جو مکہ کے اندر شریف تھے ہاشمائیت خاندان تھا شریف مکہ جسے کہہ جاتے ہیں ان کو توفے میں کیونکہ وہاں ان کی پٹائی ہو رہی تھی نجدیوں سے جو آپ نے کنگ عبدالعزیز والے سعودہ ریبیہ والے ہیں ان کو فیملی کو اٹھا کے توفے میں دے دیا جورڈن جو کنگ عبداللہ بڑے والے پھر ان کے بعد کنگ حسین جو تھے تو اس میں اب جو دو شہدادیں لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کون زیادہ ڈیزرونگ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف وہ محلو والی سازشیں ہو رہی ہیں لیکن اس میں ذرا ڈیپ جائیے کہ یہ دو بھائی جو تھے حسن بن طلال اور کنگ حسین جورڈن کو کم از کم پچیس سال تک وہ کراون پرنس بن کے بیٹھے رہے ہیں جب وقت آیا کنگ حسین کا کینسر سے مرنے کے لیے لندن میں ہسپتال میں تھے تو جو ان کی امریکی بیویاں تھیں گوری مائن کے بچے جو تھے ان کو یہ لگا اور جو روائل فیملی تھی کہ بھائی اگر کنگ حسین وفات پا گئے تو یہ حسن بن طلال جس بچارے کی بیوی ایک پاکستانی سروت نام کی لڑکے سے شادی کراچی میں ہوتی نائٹین سکسٹی ایٹ میں جو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی جن کا حسین شہید سروردی سے فیملی سے تعلق ہے وہ تو پاکستانی بیوی تھی تو روائل فیملی نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرب اور وہ بھی ہشمائی عرب کا کنگ فیوچر کنگ کو اس میں کہیں پاکستانی خون یا ہندوستانی خون آ جائے یہ اتنے پرمیٹیو ہیں عرب ورلڈ کے لوگوں اتنے ریسسٹ ہیں کہ انہوں نے مرتے وقت حسن بن طلال کو کنگ حسین سے فائر کروا دیا as crown prince اور ان کی جو گوری بیوی تھی British wife تھی جن کا بیٹا انگلینڈ میں رہتا تھا جو عربی نہیں بولتا تھا جو اب king عبداللہ ہے اس کو بنا دیا king crown prince کیا دوسرے تیسے دنوں پرسکر ہمارہے کیا گیا کو ان کا خون جو ہے اصلی نہیں ہے یہ جو ہندوستانیوں پہ یا دوسرے مسلمانوں پہ جو عرب سوچ ہے کہ یہ ناپاک سے لوگ ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ ہم سے گرے ہوئے ہیں ابھی بھی میڈلیسٹ میں جا کے دیکھ لیں یہ سب ہوتا ہے اس میں ایک ملک کا فیوچر بدل دیا اور ایک پاکستانی فیملی کیونکہ سروت کے بچے تو عرب اور پاکستان ہی ہوئے مکس بلٹ کے اگلی زبا پھر ملیں گے خدا حافظ